یہ ہے بلہ جو ادھر ہی رہتا ہے سارا دین ادھر رہتا ہے سٹور میں سوتا ہے اور ادھر آکی شور کرتا ہے جب تک اسے کھانا نہ دو یہ بولنا بد نہیں کرتا کاکا جی کاکا جی کاکا جی موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ورلوگ تو کیسے آپ سب لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ تو یہ میری امی کے ہاتھ کا اچار بنا ہوا سیکنڈ یہ کہ بڑا ہمارا دل تھا کہ جب ہمارے پاس کبھی مرگیاں ہوں تو ہم کھانا جو کھاتے اس کے بعد جو چھوٹا چھوٹا کھانا گرتا ہے یا بچتا ہے تو وہ ہماری مرگیاں کھا لیں تو یہ مرگی جو ہے نا اس کو ہم لوگوں نے یہ بڑی بیمار ہوگی تھی پھر اس کو پالا اس کو سنبھالا تو ابھی ہماری وہ سارے کام کرتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے سارا کھانا چک کے نا کھا جاتی ہے سو ہم لوگوں نے لنچ کیا سیکنڈ یہ کہ اس دن ہم لوگوں کا چھت پستی گزرا کیونکہ نیچے سے سارے میٹرز چینج ہو رہے تھے تو گیس آ نہیں رہی تھی تو جو ملا وہ ہم لوگوں نے کھایا اور بہت مزایا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امی جب کچھ نہیں بناتی اور امی کہتا ہے چھوڑ دو خودی اولاد کھا لے گی جب اس سے بھوپ لگے گی تو بس وہ والے حالات ہوئے تھے دال کھانے کا دل نہیں تھا پر یہ کہ صبح کا جب ناشتہ بھی نہ ملا ہونا تو یہ چیزیں بہت بڑی نیمت لگتی ہیں کہ شکر ہے اور پھر امی کے ہاتھ کے کھانے کی جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کا لگ سے ہی ٹیسٹ آتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے الحمدللہ کیا لنچ اور ساتھ ناشتہ لنچ اور ناشتہ یہ کٹھا ہی تھا اور پھر یہ چڑیاں بیٹھیں ہی تھیں اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے چھوٹ لگ گئی ہے پھر اس کو میں نے حلدی نمک اور تیل بان دیا تھا آئی دو تیل سے اب دو تیل سے کبھی کھو رہی ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں کھلے گی ہے میں کھلو نہیں کھلو رہی نہیں کھلو کھلو گی کھلو گی مبت ہوتا رہے ہیں پتہ نہیں اب ہم رہی جانتا ہے کتنی گرے باقی ہیں نہیں ممہ آپ آنگی رہا ہے اس کا سفر بتar ہوگی یہ بہت جیسے ہیں کہ آج ہوتی ہے مجھے تو جو جو میں نے کہا ہو سکتے ہیں کام وہ ماما کے ساتھ مل کے کروالو پالک ان مرگیوں کی فیوریٹ ہے فل یہ اس میں کہ جیسی موقع لگے تو ہم لوگ یہ پالک جو ہے وہ کھائیں پر یہ کہ ان کے لیے روزانہ پالک آتی ہے اور یہ پالک شوک سے کھاتی ہیں اب یہ ایک اور بلہ آگیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ سوتا ہے سٹور میں گھر میں ہی رہتا ہے کبھی کبھی باہر جاتا ہے چکر ورہ لگا کے پھر واپس آ جاتے ہیں ہاں اور ماما کی پالک بہت ہی مزہ کی ہوتی ہے یہ کہ ان کی ریسپی اب ہم نے بھی لے لیا میں نے بنائی تھی پچھلے ویک پالک بہت ہی مزہ کی بنی دی ایسا لگ رہا تھا جیسے ماما نے یہ بنائی تو اس کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے تو میری کوشش یہ ہے کہ وہ پالک ہم لوگ چھت پہ ہی کھ کر لیں چھت پہ اس کا سالن بنائیں اور آج کر میرے حال سے پالک سستی بھی ہے آپ لوگ اس کو لاؤ کے ہاف دن کر کے آدھا اس کو پکا کے رکھ لیں اور پھر جب اسے کھانا ہو تو آپ لوگ فریش فریش اسے دوبارہ پہ تیار کریں اور کھا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے پالک بھی سیف ہو جائے گی اور جلدی سے سالن بھی تیار ہو جائے گا اب یہ کٹ رہی ہے مرگیوں کے لیے بس یہی بات ہے نا چھت کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے انہیں بار بار اس طرح سے کوئی نہ کوئی چیز دینی پڑتی ہے ادھر ہی ڈال دیں ممہ تو بس یہ ابھی میں نے کسی سائیڈ سائیڈ ایریے میں دیتی ہوں جہاں پہ گند نہ آجو آجو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش جو بلی ہے نا وہ بھی پالک کھا لیتی ہوتی تو اتنی ٹینشن نہ میرے لیے بنتی کیونکہ وہ کھاتی چکن کلیجی اور کیٹ فوڈ ہے پالک کی ریسپی کا فرس ٹیپ ہے کہ آپ کو پالک کو صاف کریں اور اسے گاٹ لیں جیسے امی گاٹ رہی ہے تو جی یہ خوبصورت سا ٹائم میں نے گزارا اپنی پیاری سی امی جان کے ساتھ آئے ہوپ آج کا ولوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اپنا رکھیے کا دھیر سارا خیال چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے اللہ حافظ پیارم اٹھئے اور گ شکریہ ہے